بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام اسادسہ اور پیارے تالبیل مو اسلام علیکم تالبیل مو اچھی اور بری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک کڑوا سچ بولنا چاہتا ہوں جس کی کڑواہت بہت ہے اور وہ اتنی چیز جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ اتنی زہریلی ہے کہ ہمیں کرونا نے ڈرا رکھا ہے لیکن کرونا سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہمارے اندر آ چکی ہے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں انیس جنوری دو ہزار بائیس اسی سال انیس جنوری کو ایک لڑکا ہے زین جس کی عمر ہے چودہ سال چودہ سال کا لڑکا ہے اس نے اپنی ماں کو دو بینوں کو اور ایک بھائی کو قتل کر دیا زین کی ماں جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر نحید مبارک اس کے ایک بھائی بڑا بھائی ہے اس سے تیمور اس کا نام ہے دوسری بین ہے مہنور سولہ سال کی ہے اس سے چھوٹا زین ہے جس نے قتل کیے ہیں اور اس سے چھوٹے ایک معصوم بہن ہے اس کو آٹھ سال عمر ہے اس کو اس نے رات کو بندوق سے پسٹل سے ان کو قتل کر دیا اور پھر کافی دنوں کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے نے ہی قتل کیا ہے جو وہاں زندہ بچ گیا وہ کہتا ہے میں سوئے ہوئے تھا اس سیٹ سٹوری کی پیچھے کیا ہے کہ یہ لڑکا کس چیز کا عادی تھا پپ جی کا سیز فائر کا عادی تھا جب اس کو ماں نے جو کہ ڈاکٹر تھی سینسبل اس کے بڑے بھائی نے اس کی بڑی بہن نے بہنوں کی کتنی شفقت ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ تو دو بڑوں کو ماں کو اور ایک چھوٹی بہن کو اس نے قتل کر دیا کبھی سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی بہنوں کو قتل کر رہے ہیں کس چیز نے اس کو اس پہ مجبور کر دیا ہے کون سی اس کی نفسیات ہے کون کی ذہن میں اس کے اندر فطور آ گیا ہے کہ اس نے اتنے قیمتی رشتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا یہ ایک سٹوری نہیں ہے ایک اپریل دوہزار اکیس میں بھی ہوا ہے ایک لڑکے نے اپنے بھائی کو بہن کو سالی کو سسٹر نے لاپ شہد سادلی بنتی ہے یا دوست کو چار بندوں کو اس نے قتل کیا تو یہ ایک بیماری جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کرونا کے ہم رونا رو رہے ہیں کرونا سے زیادہ خطرناک ہمارے نوجوانوں میں ہمارے ٹینیجرز میں یہ بیماری آ چکی ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس کے نتائج کا شاید اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے جنگ میں فوج میں میں رہا ہوں فوج کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب جنگ لگتی ہے تو جنگ جو ہے ہو سکتا ہے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے سال تک پرولانگ ہو جاتی ہے لیکن فوجیوں کو تین مہینے کے بعد وہاں سے نکال دیا جاتا ہے دوسرے کو بھیجا جاتا ہے اگر ممکن ہو تو کیونکہ تین مہینے کے بعد حالت جنگ میں رہنے والا انسان سائکو ہو سکتا ہے اس کی نفسیات جو ہے نا وہ جواب دے جاتی ہے کیونکہ جنگ میں ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ اگلے کو مار دو مار دو مار دو اور جب مارنے مارنے پہ آتا ہے تو پھر ہر چیز کو وہ مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ آپ کو نتائج نظر آ رہے ہیں اور اگر جنگ پرولانگ ہو جائے اور فوجی واپس آئیں تو اڈوانس کنٹریز میں ان کو سائکو تھراؤپی دی جاتی ہے سائکو تھراؤپی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریابیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس معاشرے کے اندر کیونکہ وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے وہ فوجی حالکہ وہ اپنی مدر لینڈ کی فرسٹ کیلئے لڑ رہے ہوتے ہیں بڑا مشن ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے پھر بھی میرے نفسیات کہتے ہیں کہ وہ یہاں عام بندوں کی طرح وہ نہیں رہ سکتے ان کو نارملائز کرنے کے لیے ان کو کئی مہینے تک جو ہے ہاؤسپیٹلز میں رکھ کے تھراؤپی دی جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر اب ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر ان کو ڈسچارج کی جاتا ہے ورنہ دی بکم ایڈینجر فار در سوسائٹی تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ لڑکے جو آپ کے درمیان بھاری تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سالوں سے مہینوں سے سالوں سے اسی جنگ کی حالت میں ہیں جو ہر رات کو اٹھتے ہیں بندوکھیں اٹھاتے ہیں اور it's so real کہ وہ بندوں کو مارتے ہیں مارتے ہیں اور ساری رات مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں گندی گالیاں موں سے نکالتے ہیں تو پھر ان کا کیا حشر ہونا ہے آپ خود اندازہ کر لیں کہ چند مہینے رہنے والے فوجی کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے to rehabilitate کرنے کے لئے واپس اس معاشرے میں لانے کے لئے بڑی بدقسمتی ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم کے اندر کوئی بندہ ساری قوم سو رہی ہے پتنی لاوارے سو چکے ہیں کہ کوئی اس میں پبندی نہیں لگا رہا کوئی اس میں پبندی لگانے کا سوچی نہیں رہا کہ یار اس گند کو ختم کریں آپ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں تباہ ہو رہے ہیں نسل تباہ ہو رہی ہے اس کی تباہ کاریاں کب تک جائیں گی یہ اگلے پانچ دس سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کہاں گر گئے ہیں کن گڑوں میں ہم گر گئے ہیں آپ نوجوان بیٹھے ہیں ٹینیجرز ہیں توانائی آپ کی جوان ہے میں عمومن ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا کسی بھی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن جو ہے میلز کا بھوز رہتا ہے لڑکوں کا مردوں کا زیادہ ہے ہم یہ اوپن لی نہیں کہہ سکتے لیکن یٹ دیر ایز اگر امریکہ میں ایون اڈوانس سوسائٹی یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں پر شاید پابندیاں ہیں اس طرح فلورش نہیں کر سکتی لیکن وہاں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو نامی گرامی دا موسٹ ورڈ فیمس فیزیشن سرجن ڈاکٹر پولیٹیشن شاعر آرکیٹیکٹ یو فائنڈ میل اور ہمارے میل کا یہ اندازہ کر لیں کہ ابھی سے جو نظر آ رہا ہے وٹ کنٹریبیوشن دے ویل گیو تو میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں اس بیماری سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں جو گرے پڑے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری اپیل ان بچوں سے ہے ان لڑکوں سے ہے کہ خدا کے لئے آپ ان کے بارے میں سوچیں ان کے والدین بہت پریشان ہیں یقین جانے کہ وہ والدین مجھے ملتے ہیں تو بہت پریشان ہیں بلکہ آنسو آ جاتے ہیں ان کے دیکھیں بیٹا جو ہوتا ہے نا بیٹا جب ہم کمزور ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو بیٹا جب آپ دیکھتے ہیں طاقتور تو خدا کی قسم ہماری کمزوری ختم ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے دائیں طرف کھڑا ہے اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا سہارا ہے اب میں اگر کمزور ہو رہا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں ہے لیکن وہی والد رو کر کہے کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے یہ خبریں بھی پڑتے ہیں اور ان کے رویے شو کر رہے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں والدین کو ڈانٹتے ہیں والدین کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یار میرے گلے پڑ جائے گا یقین جانے وہ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی دن میرا گلہ دبا دے گا کسی دن میرے اوپر چڑھائی کر دے گا خدا جانے ان والدین کے ساتھ کیا گزر رہی ہے کبھی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہ والدین کیا سوچتے ہوں گے کہ اس بیٹے کو جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے خوشیاں منائی تھی یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ بیٹا میرے نام کو زندہ رکھے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ بیٹا میرے نام کو زندہ رکھے گا وہ ہی بیٹے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کسی دن یہ مجھے نہ مار دے یہ اپنی ماں کو نہ مار دے اپنی بینوں کو نہ مار دے اس سے بڑا بھیانک کوئی چہرہ آپ کو نظر آئے گا یہ کئی دور نہیں آپ کے سکول کے دروازے پہ ہوا ہے یہاں بیٹھوں میں ایک کلپریٹ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے چڑھائی کر رہے ہیں دی وانٹو کل ایچ ایدر یہ دور نہیں ہے یہاں آپ کے اندر آ چکا ہے اور یہ اگر ختم نہ ہوا تو ایسا ناسور بنے گا کہ پھر شاید اس کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا میں ایک فیتہ خانی پہ گیا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا تو یقین جانے کہ یہ ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے والد کو یا اس بندے کو ہارٹ ٹیک ہوا تو تازیت کے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہتا ہے یہ بچوں کی وجہ سے پریشان تھا اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان تھا اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان تھا بیٹیوں کی وجہ سے نہیں بیٹوں کی وجہ سے پریشان تھا وہ بیٹے جس کے جو ہماری رات ہوتی ہے آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے جس پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے جس سے دیکھ کر ہماری خوشیاں لوٹ آتی ہیں ان سے ان کی وجہ سے یہ بندہ پریشان تھا اور اس کو ہارٹ ٹیک ہوا بچوں کی کیا رویت ہے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے رات کو بیٹھ کے ایک بجے تک دو بجے تک ساری ساری رات جو ہے یہ گیم کھیلتے ہیں یہ پریشانی کا بحث تھا ان یقیناً ان دو بیٹے اس والد کے قاتل ہیں اگرچہ یہ ان پبلشت ہے ان پبلشت ہے یہ تو کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ ہوتاں پبلشت جو ہوتا 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 ہے جو ہوتا 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 ہے مجھے ہوتا ہے درہ میڈیا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پبلش ہی نہیں ہو رہی ہیں جو اسی طرح بڑے والدین مجبور والدین جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں یار یہ کتنا بڑا بھیانک چیز ہے خدا کے لیے ایک دفعہ لوٹ آئیں یہ ہمیں کھا جائے گا اس کے لیے ہمیں کوئی عملی سٹیپس لینے پڑیں گے we are to take the practical steps میں آپ سے کہتا ہوں جو کھیلنا چاہتے ہیں خدا کے لیے اس ادارے کو پھر چھوڑ جائیں پھر ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے اس سکول کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس سے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے خدا گواہ کوئی مقصد نہیں ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہم نے نئی نسل کو اپنے مشن اور مقصد پہ لگانے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں کسی چیز سے غرض نہیں ہے اگر آپ اس عادت سے نہیں جان چھوڑا سکتے تو leave it پھر آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے please reconsider یا تو اس کو چھوڑ دو یا پھر اس ادارے کو چھوڑ دو تاکہ جو بچ جائیں گے at least ہم سکون سے کہہ سکیں گے these are the exemplary people they will do the best اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں یقیناً تعداد ہے یہاں پہ زیادہ نہیں تو ہے ضرور جو اس کو بہت بڑا ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں cancer سمجھ رہے ہیں اس کو بیماری سمجھ رہے ہیں please اس جہاد میں کھڑے ہو جائیں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنی زبان سے کائل کریں اپنے عمل سے کائل کریں کہ یا جی یہ چھوڑ دو صحیح ہے نا کوئی اور طریقہ ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلنے کو تیار ہیں کوئی ایک پروٹیسٹ کریں عوام کے سامنے آئے میڈیا کے سامنے آئے کہ نوجوان خود تنگائیں سے تاکہ اس پہ پابندی لگے پابندی لگے تاکہ پورے ملک کے نوجوان بچے اس سے نجات حاصل کریں تو اس کے لیے please contribute کریں آپ contribute کریں سوچیں how can we start the campaign against all such games فواد اکثر شیر پڑتا ہے حبیب جالب کے مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھسی ہو مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کی نکلے ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے حق کے لیے لڑنا حق کے لیے لڑنا کبھی بغاوت نہیں ہوتی مخلوق خدا ہمارا بہت امپارٹنٹ طبقہ اس سے اس برائی میں سفر کر رہا ہے ہمیں سب نے مل کر کوشش کرنی ہے جہاد کرنا ہے پرٹیکل ہم نے سٹیپ لینے ہے اس کے بارے میں سوچیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کو اس برائی سے نکالنے میں اللہ پاک نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے انجام کو نہیں دیکھتا انجام انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ